جناب چیئرمین صاحب بجٹ پورے سال کا ملک کا اقتصادی پلین اور پروگرام ہوتا ہے جس کا پرائراز تعلق عوام کی زندگی کے ساتھ ہے ملک کی اقتصادی صورتحال کے ساتھ ہے ہمارا بطن عزیز سٹریجیکلی بہت اہم جگہ پر واقع ہے پانچ عرب سے زیادہ انسانوں کی کنیکٹیوٹی کا حب ہے بہت اہم جگہ پر واقع ہے اگر درست اقتصادی پلیننگ ہو پروگرامز ہوں سیاسی درست پلیننگ اور پروگرامز ہوں انٹرنلی جو ہماری داخلی امور ہے ان کو صحیح طرح سے انجام دیا جائے تو ہمارا ملک بہت آگے جا سکتا ہے ہماری خارجہ پالیسی میں استقلال ہو پاکستان کے نیشنل انٹریسٹ اور نیشنل سکورٹی کا کیا رکھا جائے داخلہ پالیسی میں بھی اور ہمارے جو اقتصادی پلینز ان کے اندر بھی ہم بہت آگے بڑھ سکتے ہیں ترقی کر سکتے ہیں خود سوچئے کہ پانچ عرب انسانوں کی کنیکٹیوٹی کا حب ایک چوک ہے چو رہا ہے جن ممالک کے اندر اقتصادی انرجی کے زخائر کی اور ایفیشنسی ہے جانٹ ایفیشنسی ان کو آپ سے ملاتا ہے اس کے دیکھیں دنیا کتنی عظیم عبادی اس کے طرف میں ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا ملک پتہ نہیں کیوں ہماری توجہ نہیں ہے دن بدن حکمرانی کے حوالے سے گوڈ گوارنس کے والے سے بھی ڈیکلین کا شکار ہوا ہے نتیجہ تن مختلف اس ملک کے اندر انحطاعت آئے ہیں اور کیا اسے کہتے ہیں کہ ڈیکلین آیا ہے ان میں سے ایک اقتصادی طور پر ہم مشکلات کا شکار ہیں بجٹ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان کے جو اقتصادی ماہرین ہیں اس مطن کے اندر یونیورسٹریز کے اندر ہیں مختلف جگہ پر موجود ہیں وہ لوگ جو پاکستان کے عوام کے ساتھ پر راست رابطے میں رہتے ہیں اور ان کا درد محسوس کرتے ہیں وہ الیٹ کلاس نہیں ہیں اشرافیہ نہیں ہیں ان کو شامل کیا جائے تاکہ لوگوں کے دکھ درد بانٹے جائیں کم سے کم ہوں ایسا بجٹ جو طبقاتی تقسیم کو مزید بڑھا دے غریب کو غریب تر کر دے اور ہماری میڈل کلاس کو بھی ختم کرنا شروع کر دے تو میرے خیال میں اس بجٹ کے نتیجے میں مشکلات پیدا ہو جائیں گی بظاہرہ ایسے ہی لگتا ہے آپ دیکھئے جو ٹکسیز لگائے گئے ہیں تنخواہ دار طبقے کے اوپر یہ جان لیوہ ہیں یہ مزید مشکلات پیدا کر دیں گے اور ان کے لیے سختی آئیں گی ان کے گھروں میں آپ دیکھئے کہ جو ابھی آپ نے تنخواہ دار طبقے کے ٹکسیز کے حوالے سے لکھا ہے ڈیریکٹ ٹکسیز بھی ہیں انڈریکٹ ٹکسیز بھی ہیں ایک لاکھ روپے میں کس طرح سے ایک انسان اپنے گھر کا بجٹ بنا سکتا ہے کم سے کم چھتیس ہزار روپے تنخواہ رکھی گئی ہے چھتیس ہزار روپے چھتیس ہزار روپے میں کوئی بھی ماہر ترین بجٹ بنانے والا ماہر اقتصاد ہمیں بتلائے کہ ہم کیسے بجٹ بنا سکتے گھر کا بجٹی کا بل کہاں سے دے گا بچوں کی سکول کی فیسز کہاں سے دے گا ان کا علاج کہاں سے کروائے گا اگر قرائے پہ رہتے ہیں تو مکان کا قرائے کیسے دے گا میرے خیال میں یہ ایسی ہے کہ غریب کے موہ سے جو چھوٹا سا لکمہ وہ کھاتا ہے وہ بھی چھننے کی کوشش کی گئی ہے پاکستان بہت رچ ہے اس کے اندر اللہ نے بہت عظیم پوٹنشل رکھا ہوا ہے بہت عظیم پوٹنشل اس کے پہاڑ امارا سرمایہ ہیں اس کی زمینیں امارا لیے سرمایہ ہیں اس کے دریاں امارا لیے سرمایہ ہیں اس کا سمندر امارا لیے بہت بڑا سرمایہ ہے لیکن میس مینجمنٹ بے توجہی اس طرح کی بے توجہی جس کے نتیجے میں ہم ہر روز مشکلات کا شکار ہیں اس بجٹ کے اندر کوئی ویجن نہیں ہے کوئی ویجن نہیں ہے فیجر کے حوالے سے آپ دیکھئے کہ اس بجٹ میں عوام کو غربت سے نکالنے کے لیے کوئی راستہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے عوام کو اوپر اٹھایا جائے گا کس طرح سے عوام کی انکم میں اضافہ کیا جائے گا درامت میں اضافہ کیا جائے گا کوئی نہیں ہے پاکستان کی انڈسٹری کو کیسے ڈیویلپ کیا جائے گا پاکستان کے اندر جو پروڈکشنز اگر ہماری انٹرنل پروڈکشن نہ ہوں گی ہم کنزیومر سوسائٹی پہلی بنایا جا رہا ہے باہر سے امپورٹ ہوگی ہم اور کم زور ہوتے جائیں گے بیک ہوتے جائیں گے اس وقت انڈسٹریلسٹ رو رہا ہے پاکستان کے اندر ہم چند دن پہلے فیصل آباد گئے تھے وہاں جو ٹیکسٹیل انڈسٹریز کے لوگ ہیں مختلف انڈسٹریز کے لوگوں سے ہماری ملقات ہوئی وہ کہنے لگے فلور ملز والے کہنے لگے پچپن فلور ملز ہیں فیصل آباد کے اندر پینتیس بند ہیں یہ صورتیال پیدا ہو رہی ہے اسی طرح سے ٹیکسٹیل کے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہماری تو تھرٹی پرسنٹ فارٹی پرسنٹ ہم کام کر رہے ہیں ہماری جو فیکٹریاں ہیں لوگ تیس لاکھ یہاں پر مزدور کام کرتے ہیں وہ بے رزگار ہو رہے ہیں آپ مجھے بتلائیے کہ جب ہماری انڈسٹری ڈوب رہی ہوگی ہماری انڈسٹری غرق ہو رہی ہوگی ہم اس کو سپورٹ کے لیے کچھ بھی نہیں دیں گے وہ کہتے ہیں کہ ٹوانٹی وان ٹو پرسنٹ پر اگر ہم بینک سے پیسے لیتے ہیں ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کوئی کمپیٹ نہیں کر سکتے اب ہماری چیز مہنگی بنتی ہے بجلی مہنگی ہے باز وقت ہوتی ہی نہیں ہے اور مقابلے میں جو دوسرے ممالک ہیں ان کی چیز مارکیٹ میں آتی ہے اس کی قیمت ہم سے کم ہوتی ہے اور وہ کیا اس سے کہتے ہیں کہ اس کو خرید لیتے ہیں اب دیکھئے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آرڈر ہی نہیں ہے خام مال موجود ہیں چیزیں موجود ہیں فکری موجود ہیں کیوں آرڈر نہیں ہیں کیونکہ ہماری چیزیں مہنگی پر پروڈیس ہو رہی ہیں اگر اس طرح سے ہو جائے گا چیئرمین صاحب ہمارا دن بدن مشکلات کا شکار ہو جائے گا ہم مہنگائی کی طرف چلے جائیں گے سختیوں کی طرف چلے جائیں گے عوام چکی میں پستے چلے جائیں گے اور جب مہنگائی پڑتی ہے کوئی مناسب رائحال نہیں دیا جاتا حکومت کی طرف سے حکمرانوں کی طرف سے لوگوں کو اپنی انکم بڑھانے کا تاکہ اپنی ذریعات پوری کر سکے کرپشن پھیلتی ہے فساد پھیلتا ہے رشوت پھیلتی ہے اخلاقی بدحالی پیدا ہوتی ہے فساد پیدا ہوتا ہے اس بجٹ کے اندر جن لوگوں نے اس ملک کی اقتصاد کو لوٹا ہے وسائل کو لوٹا یہ عوام کے وسائل تھے یہ کسی کے ذاتی وسائل نہیں تھے جنہوں نے لوٹا ہے واپس لینے کا کوئی تھی کہا گیا اس میں کیسے لے گئے واپس ان سے کرپشن کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے گا اس سے پہلے جو کرپشن ہوئی ہے کیا جو کسی نے لوٹا ہے مال وہ اس کا مالک بن گیا ہے وہ اس کی ملکیت بن گیا ہے نہیں وہ غصب کا مال ہے غیر قانونی ہے الیگل ہے لہٰذا وہ مال واپس ہونا چاہیے کرپشن کا راستہ رکھنا چاہیے اگر ہم کوئی لوٹا ہوا مال واپس نہیں لیں گے تو اور جرد پیدا ہوگی اور وہ دلیر ہو جائیں گے اور لوٹنے کے لیے دیکھیں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں مالک اشتر کو جب اس کو حکمرات بنایا مصر کا کہتے ہیں دیکھیں اگر آپ سے عوام ناراض ہوں اور خواس اور الیٹ کلاس راضی ہو یہ درست نہیں ہے ان کی رضائت کبھی بھی عوام کی ناراض کی کی جگہ دی لے سکتی اور اگر عوام راضی ہو جائے عام آدمی راضی ہو اور الیٹ کلاس ناراض ہو جائے بے شک ہو جائے عوام کی ساتھ اور حمایت تیری حکومت کو مضبوط رکھے گا آپ مجھے بتلائیں کیا عوام اس وقت جو پاکستان کے عوام ہیں حکومت کے نقدامات کو اس طرح کے بجٹ کو لے کر حکومت کا ساتھ دینے کو تیار ہیں حکومت کو برداشت کرنے کو تیار ہیں وہ اس کو قبول کرتے ہیں ہرگز نہیں کرتے آپ مارکیٹ میں چلے جائیں بازار میں چلے جائیں حکومت نام کوئی کچھ چیز نظر نہیں آتی قیمتوں پر کنٹرول نظر نہیں آتا اور ترہ ترہ کی ابھی آپ نے پٹرول کی لیویز بڑھا دی ہیں کتنی مہنگائی ہوگی ایک ٹرک جو اکارا سے اینٹ کا ہمارے ایک دوست ہے اور ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں منگواتے ہیں ایک زمانے میں آج سے کچھ ہرسہ پہلے چونتیس ہزار بے گا تھا اس کا کرایا آج ایک لاکھ پانچ ہزار بے گا کرایا ہے یہ ہے کتنی چیزیں منگی ہو رہی ہیں کتنی قیمتیں بڑھ رہی ہیں پٹرول بڑھنے سے ٹرانسپورٹ کے کراہ بڑھیں گے اور خرچہ بڑھے گا آلٹیمیٹلی منگائی آئے گی یہ جو بجٹ ہم نے پیش کیا ہے اس میں غریب کو جو پاکستان کی اکثریت ہے انہیں ان کا حق پاعمال کیا گیا ہے وہ کہاں سے علاج کریں گے وہ اپنے بچوں کی شادیاں کیسے کریں گے اپنی بیٹیوں کو کیسے اپنے شادی کر کے اپنے کیا کرتے ہیں کہ گھر میں منتقل کریں گے جناب الیڈ کلاس کے جو لوگ ہیں ان کے پاس بہت اللہ نے وسائل دی ہیں اللہ نے دی ہیں یا ان کے اپنے ہیں یا کہیں سے لائیں ہیں بلاخر بہت زیادہ وسائل ان کے پاس ہیں وہ شادیاں بھی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنا خرچہ کرتے ہیں اس کے اندر بڑے بڑے حال بک کرتے ہیں شادی حال اور بے پناہ اصراف کرتے ہیں اس کے اندر لیکن غریب مسکین اس بطن کا بیٹا جو اصلی بارث ہے سارا بوجھ کوئی بھی وہ مشکلات یہاں کے عوام اٹھاتے ہیں عوام ہیں جن کے کندوں پر بوجھ جاتا ہے الیٹ کلاس کوئی بوجھ نہیں اٹھاتی پاکستان کے اندر جو مسئیب در مشکلات ہیں عوام اٹھاتی ہے اور عوام کو کی حال اگر عوام کم نے توڑ دی امہنگائی کے ذریعے کمر توڑ دی اس ملک دفاع کون کا لے گا اس ملک کے ساتھ کھڑا ہو کون کھڑا ہوگا اگر ہم ان کو اس طرح سے چھوڑ دیں گے ان کے ساتھ تعلق نہیں لکھیں گے اور ہر بجٹ میں ان کے پر کاری وار لگائیں گے کاری ضرب لگائیں گے اکنامی کلبار میشیدی وار وہ عوام صاحب دی دیں گے اس وقت آپ دیکھ لیں اس بجٹ کے اندر آپ مجھے بتلائیے انڈسٹریز کو ڈیویلپ کرنے کے لیے آگے بڑھانے کے لیے بہتر کرنے کے لیے پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے کیا رکھا گیا ایدر ایک چیز نظر نہیں آتی فیچر پلیننگ ہے ہی نہیں اس بجٹ کے اندر جیسے اڈھاک بھی اس پر چیزیں بنائی جاتی ہیں اور جو آئی ایم ایف نے کہا ہے ہو بہو اس کو انجام دیا گیا عوام کو نہیں دیکھا گیا ہے حکمران ان کی ذمہ داری ہے اپنے عوام کے لک آفٹر کریں وہ امین ہیں پاکستان کے آئین رکان ان کی روشنی میں اللہ کی حکومت اقتدار اللہ کے وہ امین ہے حاکمیت اللہ اللہ کی ہے وہ مالک نہیں اقتدار کے عوام کے پیسوں میں مال میں تصرف بہت عام ہیں اسے یاشیہ نہیں ہو سکتی عوام کا مال ہے ٹیکسز عوام کا مال ہے عوام پر خرچ ہونا چاہیے غریبوں پر خرچ ہونا چاہیے ان کے بچوں کی تعلیم کیلئے خرچ ہونا چاہیے مجھے بتلایا جائے کہ اس بجٹ کے اندر پاکستان کے محروم علاقوں کے اندر جہاں سکول ہی نہیں ہیں بچے سکولوں کو نہیں جاتے ان کی تعلیم کیلئے کیا رکھا گیا ہے پاکستان کے اندر تعلیم کو آگے بڑھانے کیلئے کیا رکھا گیا ہے یہاں پر کہا جاتا ہے جی کہ دو طرح کا نصاب پاکستان میں چلے گا میرے بعض عزیز ہو کہ بچے بیکنز میں پڑھتے ہیں فرابل میں پڑھتے ہیں میں دیکھتا ہوں میں ملتا ہوں آپ یقین کر لیں اپنے وطل سے ٹیجمیٹ ویک ہو رہی ہے وہ علامہ اقبال نہیں پڑھ سکتے وہ پاکستان کے لیٹریچر نہیں پڑھ سکتے وہ پاکستان کے شہر نہیں پڑھ سکتے پاکستان کے ڈراما نہیں پڑھ سکتے یہاں کی ثقافتر کلچر سے بے گانہ ہیں ان کی زبان انگلیش ہوگی اردو زبان ہی نہیں ان کی جیسے یہاں پر انگلیش زبان بنی جاتی ہے ہماری پارلیمنٹ کے اندر بھی اس ریڈے بھی انگلیش زبان کو زیادہ امیت دی جاتی ہے تو جو اپنی زبان بچہ نہیں جانتا ہے اپنی زبان بھول گیا ہے اپنے گسجے سے جو بے گانہ گیا اور ڈیٹیش ہو گیا اپنی مٹی کے ساتھ پاکستان کے ساتھ تعلق اس سے کمزور اور ویک ہو گیا ہے ہمیں ایسا تعلیمی نظام چاہیے جو ہماری نسلوں کو پاکستان کے ساتھ جوڑ کے رکھے اپنی مٹی کے ساتھ جوڑ کے رکھے ان کے اندر اخلاقیات انسانی اخلاقیات جرت شجاعت اور بہادری کو پیدا کرے لالچینہ بنائے انہیں اپنے وطن کی محبت سکھائے آپ دیکھ لیں بچے پڑھتے آپ نے کیا کیا میں نے ای لیول کے آگے اگرے باہر جاروں پڑھنے کے لیے وطن کے اندر آپ ارے تعلیمی دارت نے کمزور کیوں ہیں میرے خیال میں اس وطن کے لیے ایک یقصان اصاب ہونا چاہیے اور پاکستان کے اندر تعلیمی ایک ریولیشن کے لیے کام کرنا چاہیے اور ہمارے ملک کے اندر ساٹھ پرسنٹ سے زیادہ جوان ہیں جو پاکستان کے لیے ایک پرچروٹی بھی ہیں ایک سیٹ بھی بن سکتے ہیں جوانوں کو امپاور کرنے کے لیے ان کو طاقتور بنانے کے لیے ان کو پزیٹیب یوٹلائز کرنے کے لیے ان کو راستے رکھنے ان کے لیے پازیٹیب راستے کھولنے کے لیے اس بجرد میں کچھ نہیں ہے کہ ہم جوانوں کو کس طرح سے اٹھائیں گے اوپر لے کے آئیں گے ہم جوانوں کو کس طرح سے ان کی صراحیتوں سے استفادہ کریں گے پوٹنشل سے اور اپنے ملک کو طاقتور بنائیں گے کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر جو ٹیچرز ہیں جو علیم دیتے ہیں ان کے حوالے سے کیا رکھا گیا اس میں جب آپ نے تنخواہ بڑھائی ہے ایسا ٹیکس لگا دیا ہے کہ ان کی جان پر دریکٹ اور انڈریکٹ ٹیکس لگا دیئے کہ ان کے لئے مسئیبتیں بن گئی ہیں میرے خیال میں یہ بجٹ پاکستان کے عوام کو غریب سے غریب تر بنائے گا اور الیٹ کلاس کو مالدار بنائے گا بہت طاقتور بنائے گا اور یہ طبقاتی نظام ملک فیچر کے لیے ملکی سالمیت کے لیے انتائی خطرناک ہے اسی طرح سے اس بجٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ پاکستان جس جگہ واقعہ ہے میں نے پہلے کہا کہ اسٹرڈجے کے لیے بہت عام جگہ پر واقعہ ہے پانچ عرب انسانوں کی کونکٹی کونٹی کا حب ہے پاکستان کا ایکنیمکل فیچر کیا ہوگا ہم مسئیوں سے تعلقات کیا ہوں گے ہم سارے کے سارے اگر اپنے انڈے یورپ کی باسکٹ میں ڈال دیں گے وہاں پر ہمارا ٹریڈ پلاس میں کچھ مل جائے گا اور ہم اس پر دوکہ رکھیں گے ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات کیوں نہیں ہو رہے ہیں ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات کیوں نہیں کبھی ہو رہے ہیں سنٹرل ایشیا کے ساتھ انڈونیشیا کے ساتھ ہمیں انرجی کراسیز ہے بہت بڑا انرجی کراسیز ہے لیکن یہ پور ہو سکتا تھا درست ہو سکتا تھا کہاں سے آپ اپنے ہمسائیہ ملک سے گیس لے سکتے تھے پٹرول لے سکتے تھے ڈیزل لے سکتے تھے سالہ سال ہو گئے ہیں وہ اپنی طرف سے پائپ لینڈ بچھا کے بارٹر کے قریب لے ہیں ہم نے یہ کام کیوں نہیں کیا ہم امریکہ سے گرتے ہیں ہمارے عوام غربت کی چکی میں پسکیں بر جائیں کراتے رہیں امریکہ ناراض نہ ہو اگر عوام ناراض ہوں گے امریکہ کی رضایت کسی فائدے کی نہیں ہیں امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان ایسولیٹ ہو جائے اس اساس دور کے اندر جب دنیا کے اندر پاور شفٹ ہو رہی ہے بس سے اس کی طرف بڑے بڑے تحولات اس ریجن کے اندر موجود میں آ رہے ہیں ہم ایریلیویٹ کمزور ہو جائے گئے ہماری کوئی سنے گئے گی ہم پچیس چھبیس کروڑ عوام گائٹوی ملک ہیں کہاں گئی ہماری طاقت کہاں گئی ہماری پاور ان تحولات کے اندر نئے نئے طاقتوار ریجن موجود میں آ رہے ہیں اور پاکستان کہاں کھڑا ہے پاکستان چاہیے کہ اپنے عوام کے لیے اپنے ملک کے لیے جو پاکستان کا اقتصادی پلین ہو جو ایکنمیکل سٹیٹیجی ہو اسٹرن کنٹری کے ساتھ ربابط بنائیں بہت زیادہ ہے آپ دیکھ لیں انڈیا کو دیکھ لیں آپ ریشیا کے پر سنکشنز ہیں بہت زیادہ ہیں لیکن انڈیا امریکہ کی سنکشنز کو اس نے نہیں مانا ہے ریشیا کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں بعض قبل ہیں کہ ریشیا کا تیل انڈیا کھنٹ لیتا ہے اور وہ آن سے پھر آگے اس کو بیچتا ہے انڈیا کے تعلقات دیکھیں کتنا بیلنس رکھا ہے ریشیا کے ساتھ اور امریکہ کے تعلقات کے ساتھ اپنے نیشنل ایٹرس کے پر انڈیا نے کمپروائز بھی کیا ہے کیا اس بجٹ کے اندر ہمارا فیچر پلین ہے کہ نہ اقتصادی کس طرح سے ہمیں اقتصادی بوران سے خالی آئی ایم ایپ پیس جانا ہے کوئی اور راستے ہمارے پاس آئی نہیں ہے ہمارے جناب والا وزیر اقتصاد نے کہا ہمارے پاس انٹائی لیمیٹڈ اپشنز ہیں اگر آنکھیں دیکھنے والی ہوں تو بہت اپشنز ہیں ہم آئیں اپنے اقتصادی روابط ان ممالک کے ساتھ بہتر کریں جو ایسٹ کے اندر موجود ہیں سنٹلیشیا کے ساتھ ہیں رشیا کے ساتھ ہیں ایران کے ساتھ ہیں اور عرب کنٹریز کے ساتھ ہیں ملیشیا کے ساتھ ہیں انڈونیشیا کے ساتھ ہیں ہمارے اپنے آپ کو اپنی ایک سپورٹس کو بڑھانے کے لیے اپنی پروڈکشن کو بڑھانا پڑے گا اپنی انڈسٹری کو سپورٹ کرنا پڑے گا اس کا حوالے سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے جناب چیئرمین صاحب ہمارا ملک ایسے لگتا ہے بند گلی میں لے جائے گا ہے اور اقتصادی طور پر کہتے ہیں کوئی اپشن نہیں ہے اب ہم نے گلے میں پھندہ ڈالنا ہے ایم ایف کا اور مرنا ہے لٹکنا ہے ہم نے ہم خود نہیں لٹکیں گے ایلیٹ کلاس نہیں لٹکے گی اس کے پاکستان سے باہر بہت زیادہ ارتباطات ہیں وسائل ہیں جگہ ہیں گھر ہیں تعلقات ہیں غریب کو فاسی بلٹکانا چاہتے ہیں اکنامیکل فاسی گلے میں پھندہ مہنگائی کا ڈال گلے انہیں کچلنا چاہتے ہیں ان کی سانس دبانا چاہتے ہیں تاکہ سوسائیٹی ایک اور مسئلہ ہے تاکہ جب سوسائیٹی کمزور ہو جائے گی ویک ہو جائے گی اسے اپنی پڑ جائے گی اپنی سوشل پاور کھو بیٹھے گی پہلے تقسیم کیا گیا لوگوں کو علاقائیت کے نام پر نسانیت کے نام پر مسئلہ کیت کے نام پر تاکہ سوسائیٹی اپنی سوشل پاور کھو بیٹھے پھر اس کو جیسے کچھ را جائے یہ بے حس ہو جائے میت کی طرح ہو جائے آج مہنگائی کے ذریعے میں یہ ہو رہا ہے مزید اس کا گلہ گلٹا جا رہا ہے مزید اس کی سانس کو دوائے جا رہا ہے جناب چیرمین یہ ایک انتہائی ظالمانہ بجٹ ہے جس سے آپ دیکھ لیں پاکستان کے عوام عوام کی آواز کو نکار ہے خدا خمجھو عوام دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں بجٹ کے بارے میں پاکستان کا پڑھا لکھا تب کا جو اکانومسٹ بھی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں پاکستان کے ڈسٹریس کیا کہہ رہے ہیں پاکستان کے چیمبر آف کابرسز کا ہر کوئی اچھی خرائے سوکت میرے خیال میں کاش یہ بجٹ جیسے بنانا چاہیے تھا ویسے بنایا جاتا ضریب عوام کا خیار رکھا جاتا انڈسٹری کو ڈولپ کیا جاتا ہم آگے بڑھتے اور ہمارا بلک بہتر ہوتا اس بجٹ کے بعد ہم اور نیچے گریں گے آپ دیکھیں گزشتہ چند سالوں سے مہنگائی کام ہو چکی ہے اور اس مہنگائی کے نتیجے میں پاکستان کے عوام کا استحصال ہوگا ظلم ہوگا اور کبھی بھی انسان ظلم کر کے حکومتیں باقی نہیں رہ سکتی